تو شریعت مقدسہ کسی کے رونے دونے پر پابندی نہیں لگاتی ہے وہ تو دل کا رونہ ہے زندہ چی جاڑی سر کے سنگہ نے جڑی گی اور رنگ رکشہ چی پیداوں نے پوئی گی رحمان بابا ہوئی زندہ چی جاڑی سر کے سنگہ نے جڑی گی وہ علایدہ چیز ہے وہ رحمات ہے رحمت ہے توبہ حضرت بنوری کی وفاق پر بنوری ٹون کے بڑے آساتے دکھوں میں نے ایسا دیکھا ہے چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کرو رہے تھے مولانا بہت جامعی شخصیت تھی اور ہمارے دور حدیث کا سال تھا بڑے شوق و ذوق سے مولانا سے پڑھنے بیٹھ گئے تھے مجھے تو خاص ان سے پڑھنے کے لئے بیجا تھا مولانا لطف اللہ نے یہ بخاری شریف بہت لوگ پڑھاتے ہیں لیکن بخاری کے پڑھانے والا پوری دنیا میں مولی مولی صف سے بہت آپ مشہر ہوگا حضرت بنوری تیرے مولی مولی صف سے مولی مولی صف سے بخاری پڑھا ہوئی بخاری برابر علم دے تو ہم بڑے خوش و گوار تھے ایک طالب علم نے مجھے کہا اس کی جگہی آگئی ہے مولی صف بیٹھ ہے میرے جگہ اس طرف آگئی ہے میں چاہتا تھا کہ حضرت مولانا کے سامنے ہو جاؤں اس نے کہا آنا ہے ادھر آنا ہے میں نے کہا پیسے لگے نہیں میں نے کہا کتنے ہیں پہنٹالیس روپے یہ میرے پاس پہنٹالیس کہا ہے تجھے دسو امامتیں کر رہے ہیں تو نہیں دے سکتا ہے چلو وعدہ کرو کہ جب آئیں گے تو دو گئی آ جاؤ کتابیں اٹھائی ہو ادھر چلا گیا میں یہاں آیا بیٹھ گیا مولانا نے کہا پڑھو کون آئے ہو کان سے آئے ہو میں نے شروع کر دیا پڑھنا لیکن پورے جسم بھی گیا ہے ہاتھ لگا کچھ کہا نہیں خوش ہو گئے بارت سے ہی پڑھ رہا تھا ٹھوڑے خوالے خوالے شروع کرو مولانا مخیل اس طرزہ سامگار کرو میں نے مولانا تقی عثمانی سے پوچھا کہ آپ پڑھ لیں گے گا نہ بالکل نہیں ہم ان کے سانے بات نہیں کر سکتے پڑھ لیں گے دیر زیاد باروب عالم اور شان تھی بالکل مخاری شریف کے لیے آتا ہے بہترین آبازہ بیتن خوبصورت امدہ قسم کے امامہ درمیان میں بخاری ٹوپی لاتی ہاتھ مبارک میں بس بارہ بہنی کے قریب گیارہ بہنی آتے تھے راستہ حضرت کے گھر سے لے کے دارالدیس سے کوئی بندے بشر نہیں ہوتا اب بیٹھ کرنے تھوڑی دیر الحمدللہ الحمدللہ پورا خطبہ پڑھ لیتا میں طالب سے کہتے ہیں پڑھو چلو بہت اچھی سہتی سرخ سفید چورتر سال کی عمر میں اور میں کوئی آثار نہیں تھے موت کے فرمایا بھی کہ میری طبیعت اس سرخ زیادہ بہتر ہے اور میں انشاءاللہ بغیر ناغہ کیے سبق پڑھاؤں گا اور فرمایا میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ میں اب بیمارو بخاری کا حق دانی کر سکتا اور انہوں نے کہا ایک اچھا شخو لدیس رکھ لے گی پھر میں نے وہاں سے مشورہ کیا جس کے مشورہ اوپر میں چل رہا ہوں اور جی رہا ہوں تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پڑھاتے رہو یہاں تک کہا جاؤ مرتے دم تک پڑھاؤ فرمایا آیت دارلوم کراچی نے مجھے بلائے ہیں وہاں بھی بخاری شروع کر رہی ہیں اور وہاں سے پھر میں نظریات کونسل کے اجلاس میں اسلام آباد جاؤں گا میں نے چیرمین افضل چیمہ کو کہا ہے کہ اگر میری ضرورت ہے تو پھر اجلاس کراچی میں ہو انہوں نے منظور فرما لیا میں مزید سفر نہیں کروں گا کئی نہیں جاؤں گا اور پیر کو آؤں گا فرما پیر کو آؤں گا پیر کو حضرت کا جسد مبارکہ ہے وہاں نظریات کونسل کے اجلاس میں نئے اعلات استعمال ہو سکتے ہیں دین کے لئے یا نہیں یعنی ٹیلیویجن اور ویسی آر کا استعمال کیسا ہے اکثر مبروں کی رائے مصبت بن نہیں تھی موران نے اس کے خلاف سات گھنٹے تقریر کی سات گھنٹے چار گھنٹے قبل زور اور تین بعد میں اس دوران موران کو سینے میں درد ہوا اسپتال داخل کیے گئے ملٹری اسپتال حضرت مورانہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالصمت کو بلاو فورا ڈاکٹر عبدالصمت صاحب جانا چاہتے تھے ہم انہیں اطلاع ملی لیکن ہوائی جہازوں کا آڑتال تھا جہاز نہیں جا رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی شاید نئی نئی شادی ہوئی تھی گروہ بھی کو فون کیا کہ بس میں مرانہ بی نوری بہت بیمارے میں فورا جا رہا آپ دروازہ بند کر رہے ہوئی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں پانچ گھنٹ ہے ائرپورٹ پر بیٹھا تھا ایک جہاز تیار ہو گیا ان کو میں نے کہا کہ ایک بہت بڑے عالم روح زمین کے دل کی بیماری میں ملٹری اسپتال میں مجھے دیکھنا ہے کہا انہوں نے کہا چلو آو جہاز رڑ گیا اسلام آب اتار دیا کہ میں جب اسپتال جا رہا تھا ڈاکٹر سے وجائب سناتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کئی سال سے شل تھے لیکن وہ اسپتال کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے بہت دیکھ کے بہت غصہ ہوئے اور کہا آپ کو اس لئے ڈاکٹری پڑھائی تھی کہ مرانہ سبح بنوزی فوت ہو رہا ہے اور آپ کراچی میں ڈاکٹری کر رہا ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مزرگوں کی خدمت کروں کہ میں حیران رہے گیا کہ یہاں پہنچا کیسے کوئی ہے ہی نہیں ساتھ اکیل اسپتال کے نیچے بیٹھے ہوئے اتنا تعلق تھا علماء سے کہ میں جب اندر گیا حضرت کو دیکھا تو حضرت جس جگہ داخل تھے وہ دل کا وعد نہیں تھا سرسے کینے نہیں کہا تھا کہ میں بڑا حیران ہوں میں نے کہا یہ کیوں کہ ان کے رشتہ دار آ نہیں رہے وہ پنڈی اسلام آباد میں دعوت ہے کہا رہے اور اسپتال کا بڑا جو ہے وہ قادیانی ہے وہ مورنہ کا علاج نہیں کرا رہا کہتا ہے ہمیں اس نے کافر غیر مسلم کافر قرار دے دی ہے تو کہا میرے ایک ساتھی تظل شکاہ نام تھا میں اور وہ اکٹھے امریکہ سے پڑے ہوئے تھے کہا اس کو میں نے کہا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہا اس نے کہا یا رشتہ دار ان کے آتے نہیں ہیں اور وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ گرزائی ہے اور مجھے کہتا ہے تو آتنے لگا کہا آپ فوراں آجائے سامان لے موانا کا دل فیل ہو رہا میں نے جو دیکھا سر تیس فیصد باقی تھا ستر فیصد فیل ہو چکا تھا کہا مجھے دیکھ کے کہا بیٹک بچیہ والے درات لے بھائی جی پیزو رزوں نے ائرپورٹ کے ناسنے با جیزو نے نرازی بچالہ اللہ کو ایسا منذور ہو کو ایسی کہا آپ غم گیت داؤ میں نے اپنے اس ساتھی کو کہا کہ فوراں بغیر تاخیر کے پہنچو کہا وہ تمام عملے کو اٹینشن کیا اور چھٹ پٹ آ گیا کہا وہ نین کے جو کپڑے ہوتے دو تھی مردہ ہوا پنجابیوں کی طرح اس طرح چلا آیا اور بیٹری بیٹری سب میں نے مگوایا اس سے کہا ہم بیٹری وغیرہ سیٹ کر رہے تھے اگر تین بیٹرہ میں مزید مل جاتے تو دل فیل ہونے سے بچ جاتا ہم وہ کر رہے تھے کہ میں نے حضرت کو دے کر تو حضرت ہیچ کیا لے رہے تھے ہماری موجودگی میں حضرت نے روح دے دی تو وہاں چنانچہ ڈاکٹر سیب ہمیں بھی کہتے ہیں اور علمائے کرام کو کہ آپ لوگ خادموں پر بلکل اعتماد نہ کریں یا خیر عمر میں اپنے شیخ سے بدلہ لیتے ہیں ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو تو پھر ہمارے مزاہ یہ نہ ہو تو یہ بٹی ہو جائیں گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگی احساس بعد میں ہوتا ہے جب ملک خاتم ہو جائے تو سلطنت ٹپڑا ٹپڑا ہو جائے یا ایک دفعہ میں تو یہ خراب ہوئی رات کو جو چیزاں ورشاد لگاتا ہے وہ نہیں ہے وہ ایسے چل لیں وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے ادھر دوڑ رہا ہے ادھر دوڑ رہا ہے میں نے کہا صحیح رہو اٹینشن صبح جب صورت نکلے گا تو تیرے سر سے چھت اڑ گئی ہوگی تو عام لوگوں کی طرح در بدر خاک برسر ہو یہ تو کسی کے سر سے دبے ہوئے سارے ہیں میں سن بھی خو بیداروں سے بچھو دا بھی زمانہ بابیہ ہونو ہی نہیں یہ سر سڑی سے سر نظار سے خائم دائم بھی ہم یک دم اللہ تتوجہوکا میں اردہ غریب سے کئی محشوب نہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور جٹ کے مٹ کے خوب لگ رہے ہیں اللہ اکبر جنائز پڑھانا آسان کام ہے بہت مشکل کام ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا بہت خیال لکھو چستی کرو زندگی کے ساتھ کھیلو نہیں کھیلنے کی چیز نہیں ہے دوبارہ درات لیشتہ پہ دنیا اس تاخوہہ کے در اخڑے کریخ دیا توبہ توبہ چون مخبت سنیتے دال مزاج نہ عظیمت اثر کنندہ علاج جاکر سب سے ہاتھ بھی سن نہیں سکتے ہیں واقعہ چشمدین واقعہ ہوئے توبہ